مینڈلز لا آف سیگریگیشن کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لا آز ہمیں کس نے دی تھی مینڈل نے تو مینڈل جو تھے ہمارے پاس وہ ایک پریس تھے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا تھے ہمارے پاس مونگ تھے پریس تھے جو کہ کیا کرتے تھے کسی جو عیسائیوں کا چرج ہوتا ہے وہاں پہ وہ جو تھے پریس تھے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is مونگ اور پریس ٹھیک ہے جی لیکن جو مینڈل تھے ان کو نیچر سے بہت زیادہ لگا ہوتا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے گارڈن میں different experiment کیے کس چیز کے genetics کے تو اس کی وجہ پہ انہیں father of genetics بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مینڈل نے experiment جو کیے تھے وہ انہوں نے کیے تھے پی پلانٹ پہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جی کس چیز پہ کیے تھے پی پلانٹ پہ کیے تھے جو مطر کے پودے ہوتے ہیں اس پہ پلانٹ کیے تھے اور اس پلانٹ کو یا یہ پی کے پلانٹ ہے اس کو چوز کرنے کی جو وجہ تھی وہ تو ایک یہ تھی کہ اس پی پلانٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہیں different traits پہ جاتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ پی پلانٹ جو ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ تھی کہ مینڈل نے اس کو کیوں select کیا اس وجہ سے select کیا کہ اس پی پلانٹ میں different number of traits پہ جاتے تھے اب وہ traits جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں seed کا shape ہے اس کے علاوہ seed کا color ہے flower کا color ہے اور اس طرح تقریباً flower کی position ہو گئی port color ہو گیا تو different اس کے اندر کیا تھے trade جو تھے وہ موجود تھے تو اس وجہ سے مینڈل نے اس کو چوز کیا دوسری جو اس کو چوز کرنے کی وجہ تھی sorry وہ یہ تھی کہ اس کے اندر different phenotype پائے جاتے تھے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں different phenotype پائے جاتے تھے وہ کس طرح جیسے کہ آپ کو بتایا اگر ہم بات کرتے ہیں seed shape کی تو اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی phenotype پائے جاتے ہیں ایک round اور ایک wrinkle ٹھیک ہے تو different phenotype جو تھے وہ اس کے traits میں پائے جاتے تھے تو یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں different phenotype اس کے علاوہ جو ہے جو third تھی وہ یہ تھی کہ ان پی پلانٹس کے اندر self fertilization and cross fertilization بھی ہوتی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں self اور ساتھ میں لکھ لیتے ہیں and cross fertilization ٹھیک ہے جس کی وجہ سے mendel نے اس کو choose کیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ہمارے پاس تین اور چوتی جو اس کی important جو وجہ تھی جو کہ جتنے بھی دنیا کے scientists ہیں وہ کسی بھی experimental مطلب کہ کوئی بھی ایسا living and individual اس کو کیوں choose کرتے experiment کے لیے کہ اس کی جو life cycle ہے وہ short ہونی چاہے یہ تو پی پلانٹ جو ہے اس کی جو life cycle ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے تو short life cycle جو تھے life cycle جو ہے یہ بھی ایک وجہ تھی جس کے بنا پہ mendel نے کیا کیا choose کیا تھا اس پی پلانٹ کو بطور experiment organism ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں تو mendel کے بارے میں ہم نے جانا اب mendel جو تھا انہوں نے ہمیں دی تین laws of inheritance تو ان laws میں جو سب سے پہلی law ہے اسے کہتے ہیں law of segregation law of segregation کیا کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں law of segregation جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب گیمیڈز کی formation ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں گیمیڈز کی کیا ہو رہی ہوتی ہے formation وہ گیمیڈز male بھی ہو سکتے ہیں female بھی ہو سکتے ہیں تو جو jeans ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب jeans آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں pair کی شکل میں ٹھیک ہے جی اور single jean کو ہم کیا کہتے ہیں allele کہتے ہیں تو یہ jeans کیا کرتے ہیں جب گیمیڈز کی formation ہوتی ہے تو ان کے یہ جو pair ہیں ان کے جو allele ہیں یہ segregate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کرتے ہیں segregate ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is segregate ٹھیک ہے جی جب وہ segregate کرتے ہیں کیوں segregate کرتے ہیں اس لیے segregate کرتے ہیں کہ ہر ایک گیمیڈز کو ٹھیک ہے کیا ملے ایک ہی allele ملے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس segregate کرنے کے بعد جو اگین ہمارے پاس گیمیڈز بنیں گے ٹھیک ہے جی تو گیمیڈز جو ہیں وہ کیا کریں وہ receive کریں single gene کو ٹھیک ہے جی receive کریں گے کس چیز کو single gene کو جسے ہم کیا کہتے ہیں allele کہتے ہیں ٹھیک ہے جی single gene جسے ہم کیا کہتے ہیں allele کہتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس mandal love segregation کہ during the sorry during the during gamit formation during gamit formation the gene of each pair segregate from each other and each gamit receive a single gene pair ٹھیک ہے جی a single gene from a pair تو یہ ہمارے پاس کیا تھی mandal love segregation تھی تو mandal نے جو پی پلانٹ ہمارے پاس جو تھی study کی اس میں اس نے ہمارے پاس seven traits جو تھے وہ study کی ہم یہا لکھ لیتا ہے seven traits کو اس نے سٹڈی کیا کس چیز میں پی پلانٹ میں seven traits تھی تو ان traits میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا traits ہے وہ ہمارے پاس جاتا ہے seat کا shape ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس میں ہمارے پاس round ہے wrinkle ہے پھر seat color color میں yellow ہے green ہے پھر flower color پر purple اور white اور yellow flower کی position ہے وہ axial ہوں گے یا terminal ہوں گے اور اس کے علاوہ stem کی length تھی کہ یا وہ long ہوگی یا وہ short ہوگی تو یہ وہ seven traits تھے جن کے بارے میں Mendel نے law of segregation میں بتایا بھی ہے اور study بھی کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے law of segregation میں Mendel نے جو cross apply اسے ہم کہتے ہیں monohybride cross جس میں ہم single trait use کرتے ہیں جیسے کہ seat shape ہوگئی تو یہ کیا ہمارے پاس single cross ہے اس cross کو ہم کہتے ہیں monohybride cross اس کے علاوہ Mendel نے use کی تھی terminology جیسے اس نے use کی تھی p1 p1 کا مطلب ہے پی کا مطلب ہوتا ہے parent یہ اس کی کونسی generation ہوگی parents کی generation ہوگی اس کے علاوہ اس نے دوسرا word use کیا تھا f اب f 1 2 3 یہ different ہمارے پاس ہو سکتے ہیں تو f کا مطلب ہے f کا مطلب ہے ہمارے پاس first failure اگر f 1 ہے تو first failure ہے اگر f 2 ہے تو second failure ہے f کا مطلب مینڈل نے word use care سے کہتے ہیں true breeding ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا word تھا that was true breeding true breeding کا مطلب ہے true breeding کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو individual ہیں وہ کیا ہیں وہ homozygous ہیں homozygous کیا ہوتے ہیں homozygous وہ ہوتے ہیں جن میں دونوں allil یا allilic pair سیم ہوتا جیسے کہ اگر راؤن کو اگزامپل لوں تو راؤن کا homozygous capital r رنکل کا homozygous small r small r جس میں دونوں allil وہ کیا ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ منڈل نے experiment کیس طرح کیا تو منڈل نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے دو چیزیں ایک character لیا جو کہ ہم نے پیچھے پڑا یہ تھا ہمارے پاس seat کی shape سیٹ کی shape ہمارے پاس seat کی shape round and wrinkle راؤن کو راؤن راؤن رن 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 گیا تو جتنے بھی ہمارے پاس f1 generation بنی f1 generation میں ہمارے پاس سارے کے سارے organism جو تھے وہ round تھے ٹھیک جی اور پھر جب اس f1 generation کو اسی اپنے ہی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس میں self اور cross دونوں fertilization ہو سکتی ہے جب self fertilization کی گئی f1 generation کی f1 generation کے ساتھ تو ہمارے پاس جو f2 generation آئی وہ different تھی جس میں ہمارے پاس round بھی تھے اور wrinkle بھی تھے اگر ہم اس کو draw کریں تو ہمارے پاس gemits کس طرح بنیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ round کو ہم لکھ لیتے ہیں capital r capital r سے اور wrinkle کو ہم لکھ جاتے ہیں small r small r سے اب یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک الیل لے آتے ہیں جو capital r ہے اور یہاں سے بھی ہم ایک الیل لے آتے ہیں جو small r ہے اب کیا ہوگا یہ gemits ہمارے پاس بن گئے gemits fuse ہو گئے اور ہمارے پاس f1 generation بنی اس پہ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے p1 generation ہے اور یہ ہمارے پاس f1 generation ہے ٹھیک ہے جی تو f1 generation جو ہے یہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is genotype genotype کے لیے میں g لکھوں گا تو genotype یا genotype جو ہمارے پاس f1 generation ہے یہ hybrid ہے ٹھیک ہے جی mixture ہے کس چیز کا دونوں کا round کا اور wrinkle کا لیکن phenotype جس کے لیے میں p لکھوں گا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس round ٹھیک ہے جی کیا ہے round پھر جب اس نے f1 generation کو f1 generation کے ساتھ cross کیا ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس f1 generation کیا تھی that was round ہم ٹھیک ہے جی تو اس کو جب cross کیا گیا اسی کی generation کے ساتھ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جو کہ اب ہمارے پاس کیا ہوگا p2 ہوگا p2 parent 2 اب یہاں پہ ہمارے پاس جو condition ہے وہ heterozygus ہے تو ہمارے پاس capital r بھی آسکتا ہے game meet میں small r بھی آسکتا ہے ہم capital r بھی لکھ سکتے ہیں اور small r بھی لکھ سکتے ہیں similarly اس individual سے ہمارے پاس capital r آسکتا ہے اور small r بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوگا ہم f2 generation draw کریں گے لیکن اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم word use کرتے ہیں ایک chart use کرتے ہیں penit chart کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں وہ chart ہم draw کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہم ایک chart draw کر لیتے ہیں جس کو ہم یوں کر کر draw کرتے ہیں ایک box بنا لیتے ہیں جس میں ہم کیا کریں گے ان game meets کو جو ہمارے پاس chart بن گیا ہمارے پاس چار game meets ہیں تو ہم نے چار hit draw کی ہے تو سب سے پہلے میں اس side پہ ان game meets کو لکھ لوں گا یہ میرے پاس capital r small r یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا capital r small r اب میرے پاس کون کون سے game meets bun گے میرے پاس game meets بنیں گے capital r capital r capital r small r capital r small r small r small r اگر میں اس کو یہاں پہ لکھوں تو میرے پاس یہ کچھ بن جاتے capital r capital r بیچ میں ratio ڈال دیتا ہوں پھر capital r small r ratio capital r small r small small r اب اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس alleles کی یا gene کی یہ ہمارے پاس exactly similar ہے parents کی طرح اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے exactly similar ہے parents کی طرح ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس f2 generation ہے اور یہ جو بیچ میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس hybrid ہیں ہم یہاں پہ لکھلیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہم ریشو ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں genotypic ratio جو ہے وہ ہمارے پاس 3 ratio 1 ہے sorry genotypic ratio جو ہے 1 ratio 2 hybrid ہو گئے اور again 1 parent ہو گیا یہ ہمارے پاس جنotypic ratio آگئی اگر میں بات کروں phenotypic ratio جس کو پی آر لکھوں گا تو یہ تینوں جو ہیں یہ یہ اور یہ یہ تینوں آجاتے ہیں میرے پاس راؤن میں ٹھیک ہے تو 3 ratio 1 اور ایک میرے پاس آجاتا ہے رنگ میں تو اس سے جو phenotypic ratio ہے وہ different ہے genotypic ratio سے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو آر ہے وہ dominant ہے اور جو round ہے ہمارے پاس dominant ہے اور جو small r ہے یہ ہمارے پاس recessive ہے dominant کیا ہوتے ہیں dominant وہ ہوتے ہیں جو f1 generation میں اپنے آپ کو express کر لیتے ہیں اور recessive کیا ہوتے ہیں recessive f1 generation میں ان کی جو expression ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس recessive ہوتے ہیں وہ f2 generation میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس mandal love segregation جو کہ اس نے یہ کہا جب بھی gamers بنیں گے جیسے کہ آپ نے پڑھا mandal law of segregation کے بارے میں اور mandal کے بارے میں کہ mandal نے کس طرح پی پلانٹ پر experiment کیے اور اس کو کیوں چوز کیا اور اس نے اس میں کون کون سے ٹریٹس کو study کیا تو آج ہم نے پڑھا mandal law of segregation